موسیقی مغلیہ دور ہو یا سکھوں کی حکومت بڈش راج ہو یا آزادی کی تحریف شہر لاہور کے باسی رہے ہر دم متحرک 23 مارچ کو ہم نے بھی اس مینار کی عظمت کی قسم کھائی اور دکھائی آپ کو ہر وہ کہانی جو اس مینار کے نیچے رونما ہوئی ناظرین آج جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی اور آج ہم نے پاکستان کی کشی سیلیبریٹ کرنی ہے ہم نے بتانا ہے کہ ہم اپنی تاریخ نہیں بھولے ہیں اور ہم وہ قوم ہیں جو کہ اپنے ملک سے بے حد پیار کرتی ہیں پاکستان کا قومی ڈریس ہے وہ شلگار کمیز ہے تو ہم اس کو دکھانا چاہتے ہیں ساری دنیا کو کہ ہمارا ڈریس یہ ہے اور جو ہے تیس مارچ انی سو چالیس کو مولانا فضل الحق نے قرارداد پاکستان پیش کیا تھا اس کو شہر بنگال بھی بولتے ہیں تو ہم خاص اسی وجہ سے جدر آئے ہیں کہ ہم بھی اپنا پارٹی سپیٹ کریں دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ناظرین منارے پاکستان کی اکپے ہے بادامی باغ جہاں رہتا ہے چوبیس گھنٹے ٹرانسپورٹرز اور مصافروں کا رات پرگرام ٹاپ سورنگیں دکھایا بادامی باغ لاری اڈڈے کا حال جہاں شہریوں کا نہیں تھا کوئی پرسان حال ہم نے کہا ہاں جا رہے ہیں گجرہ والا تو انتظامات میں کوئی کمی کتاہی ہے یہاں پہ زلہ انتظامیہ یا بلدیہ کی طرف سے کوئی انتظامات ایسے غلط کی جی جی انتظامیہ یہاں پہ مطلب یہاں پہ ٹریفک انٹرول نہیں کیا جا رہا ہے راستہ کافی زیادہ ہے رش کافی زیادہ ہے گزرنے میں اتنے مشکلات ہو رہی ہیں بیسے اوورال کرائے بھی نہیں دبل کر دی رہے مصافروں کو آپ نے دیکھا کہ کوئی بس کے اوپر سوار ہو کے اپنی منزل مقصود کی جانب جا رہا ہو آپ دیکھیں کہ انتظامات پہ جائیں گے تو وہاں پہ کافی لیازہ لوگ اوپر جانے گے لوگوں کا مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مطلب اس کے اوپر جائیں آپ کہاں جا رہے ہیں فیصلہ بات عید منانے واپس کب آئیں گے عید کے بعد عید کے بعد آئیں گے یہاں پہ انتظامات ہونے چاہیے خواتین کیلئے آپ کو میں دیکھ رہی ہوں بغیر شیلٹر کے دھوپ کے نیچے کھڑیں انتظامات ہونے چاہیے لیکن ابھی تک گاڑی بھی نہیں ہے کچھ فیصلہ نہیں ہے ابھی انتظامات کے حوالے سے کیا کہیں گے ابھی تک جاں کوئی گاڑی نہیں نظر آ رہی جو فیصلہ بات جانے آلی ہے ہم نے بھی ٹکٹ لیے کس ہم نے کہاں کیلئے میں لیا بننو کا بننو کا اور یہ ایک ہزار پچاس ایک ہزار پچاس کی پہلے یہ سڑھے آٹھ سو کی مل رہی تھی ایک ہزار پچاس کی ٹکٹ لیے ہے اور یہ پہلے ملتی تھی آٹھ سو روپے کی ٹکٹ عامدرف کی ہو گئی بات مزید بھی دکھائیں گے آپ کو اس کا احوال لیکن پہلے دکھائیں گے آپ کو شہریوں کی خوراک شہرے لاہور کو جہاں سے پراہنگ کی جاتی تھی سبزی پہلے کیا تھا اس سبزی منڈی کا حال یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرولر موجود ہے اور جو کنٹینر ہے وہ یہاں پہ موجود ہے جو یہاں پہ صفائی کر رہا ہے یہ آپ جو کچھے کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا معمول ہے پیچھے کی طرف صفائی ہو چکے ہیں ہماری ٹیم کے آنے سے پہلے لیکن یہاں پہ ابھی صفائی کا سلسلہ جاری تھا ہماری ٹیم کے پہنچنے کے بعد تو یہ آپ مناظر دے سکتے ہیں گوبر کیچڑ یہ ہماری سبزیاں ہیں یہوں جو کہ ہم یہاں سے لیتے ہیں ہم یہاں سے کھاتے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈریکٹ زمین کے اوپر ڈریکٹ ڈریکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں زمین کا ٹچ ج �ر operator پتے لگا دیئے پتے لگائیں اوپر اس جراسیم ڈرہی سیم نیچے ہیں اوپر پتے لگا کر اس کے اوپر سودھے لگایا بچا لیں گے جراسیم کو بچا لیں گے ناظرین یہاں سے آلو کی بوریاں انلوڈ ہو رہی ہیں اور آلو جو ہے وہ ڈائریکٹ زمین کے پر ورائے راست زمین کے پر رکھا ہے یہاں سے لوگ اس کے اوپر چڑھ کے جا رہے ہیں اور میں دیکھ کے پریشان ہو رہی تھی کہ کھانے کی چیز کے پر پاؤں کون رکھتا ہے تو آپ پاؤں کی نشان ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاؤں کی نشان ہے ناظرین یہ ماحول ہے یہاں پر اور بھینس آ چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو اسی طرح سے چیزیں نظر آئیں گی اور یہ بھینس جو ہے وہ کھلی بھر رہے انجوائے کرے پرگیام ٹاپ شوری نے معاملہ اٹھایا تو انتظامیاں کو ہوش آیا اور سبزی منڈی کی حالت کو بہتر بنانے پر کام ہوا ناظرین لاہور شہر کی بات کریں تو اس میں داپلے کے بارہ دروازے ہیں لاہور کے شہری لاہور کے باسی تو ان بارہ دروازوں سے باہر چلے گئے لیکن یہ دروازے آج بھی قائم اور دائم ہے یہاں دیوار سے دیوار ہی نہیں ملی بلکہ دل سے دل ملے ہوئے ہیں جو کہ لاہور کی ثقافت ہی نہیں بلکہ رہن سہن کی اکاسی ہے ہم اس وقت موجود ہیں دیلی دروازے میں جہاں سے گزر ہوتا ہے لاکھوں شہریوں کا پروگرام ٹاپ سوری جب پہنچا دیلی دروازے تو یہاں کے عوام بھی تھے حکومتی نمائندگان سے پریشان ہن لائے عوامی نمائندے اپنے ساتھ اور ان کو دکھائے یہاں کے لوگوں کے حالات قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے دالیں چاول چینی جتنے بھی کھانے بینے کی جزیں اس سے پریشان ہیں آپ بہت زیادہ اب کیا کیا جائے یہ تو گورڈن کا چاہیے نا کہ ہمارے لئے کچھ کریں مہنگائی کم کریں وہ تو کہتے ہیں مہنگائی کم ہوگی یہ تو اور پڑھ گئی ہے یہ کو کھانگ کہتا تھا مہنگائی کم ہوگی عمران خان کہتے تھے اب عمران خان صاحب کھانگ ہے کیوں نہیں کہتے کہ مہنگائی کم کریں تاکہ ہر امیر قریب جو ہے کھانے پینے میں زیادہ پیسہ خرط ہوتا ہے مہنگائی کی کیا وجہ ہے مہنگائی کی وجہ ہے جی گورڈمنٹ کی پولیسی ابھی صحیح نہیں ہے انصاف کی پولیسی نہیں ٹھیک سار چیزیں مہنگی ہیں سار چیز مہنگی ہو رہی ہے عمران میں کمی آئی زیادہ کمی آئی ہے بلکل مہی ہو انصاف کی گورڈمنٹ کو ایک میسیج دے میسیج یہ ہے کہ ہاں سب بہت گورڈ بندے ہیں وہ دائیوں والے بندے دائیں بھائی جو ان کے بندے ہیں ان کا کہیں کافی بیتر ہو جو ان کے کھلاڑی ہیں کپتان ٹھیک ہے کھلاڑی نہیں ٹھیک کپتان ٹھیک ہے پسند ہے آپ کو ٹھیک ہے بہت شکریہ چیزیں جو ہیں کیمتیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں کیمتیں چیزوں کی یا کم ہو رہی ہیں مارکیٹ میں سے آگے سے زیادہ بہت زیادہ کیمتیں ہو گئی ہیں چیزیں جو سو دے گی اس کا وہ آدمی پیس رہا ہے جو ترخوادار آدمی ہے وہ پیس رہا ہے وہ تو کوئی شہد وہ تو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتا اس کے پاس ایک پی ہے وہ کہاں سے بڑھائے گا چلے کمپیریزن کریں موازنہ کریں اسمان بوزدار صاحب کا دور زیادہ اچھا ہے یا شہباز شریف صاحب کا دور زیادہ اچھا تھا شہباز شریف صاحب کا دور بہت اچھا تھا شباز شریف نہیں کر رہا عوام کار رہی ہے عوام کو سولت ہے ناظرین دہلی گیٹ کے بار اب ہم موجود ہیں اکبری گیٹ میں یہاں پر ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں کا کاروبار لیکن کروڑوں کا کاروبار کرنے والے یہ افراد بھی رہے مسائل کا شکار ان مسائل کی شکار افراد کی آواز ہم بنیں اور حل کرنے کی کوشش کی ان کے مسائل کو ناظرین اکبری منڈی میں موجود ہیں یہ شہر کی سب سے بڑی منڈی ہے جہاں پر مسائلہ جات کی خلید و فروخت ہوتی ہے لاکھوں نہیں کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے کل یا کم جنوری ہے تو یہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا کانون یہ جو نوٹیس ہے اس کے اوپر کیسے امپلیمنٹیشن کروایا جائے گا آئے کچھ دکانداروں سے ہم بات کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں السلام علیکم ہم جب سے شہر لاہور کی تدا ہوئی ہے اکبری منڈی تپ سے ہے اور تپ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کی روایت ہے کھلے مسائلہ جات تو یہ نوٹیس آپ دیکھ لیں اس سے واقف ہیں آپ جی جی واقف ہوں تو امپلیمنٹ کیسے ہو سکتا ہے کل سے ابھی تو انہوں کی میٹنگ ہوئی ہیں تو تو اس میں ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تو تاجر برادری ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے جو فوڑ والے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں دوز آردگوان کو آپ کہیں دس دن میں یہ بتائیں کہ اس کے چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے ٹائم لیمٹ دیں کیا پیک کریں گے اس کو واپس کر دیں گے تو چار چیزوں سے شروع کریں کہ ہم نے تین چیزیں دی ہیں یہ ہو گیا ہے تین اور کریں چار اور کریں آج سٹرپ بے سٹرپ اب مارے پاس تین سو چیزیں ہیں تین سو چیزوں کے لیے ہمیں اگر ون بائی ون پیکنگ کروائیں گے تو مجھے کروڑ بے تو یہی چاہیے ناظرین شہر کے دروازوں کی بات کی جائے تو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ شہریوں کا جو تھا وہ تجاوزاد تھا یہ تجاوزاد شہر کی خوبصورتی پر ایک دھبا تھا پرگرام توپ شوری نے اس مسئلے کا بیرہ اٹھایا اور حکمرانوں کو اس مسئلے کی طرف باور کروایا کتے چیلنجز ہوتے ہیں آپ کو پریشر کتنا ہوتا ہے دیکھئے جب آپ کو گورنمنٹ سرویس کرتے ہیں یا کوئی سرویس کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ آپ کو چیلنجز آنے ہیں اور ان چیلنجز کو دیکھا بھی جاتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک وقت پر ہر چیز کو ختم کر دیں آپ اس کی ابھی آٹھ تیس بھائی پچیس کی بات کر رہے تھے ہم نے تو مربوں کے حساب سے زمینیں خالی کرائیں آپ کے علم میں ہیں پیسٹک ایڈمسٹیشن نے ایم سی ال نے تو اگر آپ کہیں گے کہ وہ مربوں کے حساب سے قبضہ ہو گیا تو قبضہ تو وہ بھی ہو گیا تھا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن میں صرف ایک بات ہی کہوں گا دیر آئے درست آئے نادن پرگرام ٹاپ شوری کے مزید بھی حقائق سے کریں گے آپ کو آگا اور دکھائیں گے ایسے واقعات جن سے آپ کے زندگی پہ پڑے اثرات لیکن ایک بریک کے بعد